اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم یو اے ایف یونیورسٹی آف ایگریکلٹر فیصلہ باد کے اندر ایڈمیشن اوپن ہیں ان کے بارے میں مکمل انفورمیشن دیں گے اور کب سے کب تک اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے آن لائن ریجسٹریشن انٹری ٹیسٹ اور کیا کیا کتنے کتنے جو مارکس ہیں وہ لگیں گے اور کس بیس پر ایڈمیشن ہوگا میریٹ فارمولا کیا ہوتا ہے کہ میریٹ میٹریک ایف ایسی اور آپ جو انٹری ٹیسٹ کے وہ کتنے 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 مارک سے ہاں پر ایڈ ہوں گے کس بیس پر آپ کو ایڈمیشن ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فیس ٹرکچر اور مکمل انفورمیشن آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کے اوپر جتنے بھی انفورسٹریز میں ایڈمیشن اوپن ہوں گے اس کی مکمل انفورمیشن ایمڈی کے ایڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ایف ایسی میٹریک اور ماسٹر لیول کے س ساتھ آپ کیسے آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں اور پاکستان آرمی کے اندر سیکنڈ لیفٹنین اور گرلز جو آرمی نرسین کو کیسے جوائن کر سکتی ہیں مکمل انفرمیشن اس چینل کو پر پروائیڈ کی جاتی ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو انفرمیشن اگر آپ پہلے سے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کے یہ بتاتے چلیں کہ ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن جو کیپس تھرٹی ایک تیسٹ سیشن ہے وہ چینل پر سٹارٹ ہے آپ چینل کی پلیلیس پر جا کر وہاں سے ٹیسٹ کا آغاز کر سکتے ہیں جو کہ ہم فری میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں دوہزار بائیس کے ہونے والے ایم ڈی کیٹ کے اپ ڈیٹ اور ایچ اور جو پریپریشن ہے ایم ڈی کیٹ کی وہ بھی آپ پر سٹارٹ ہے اس کے ساتھ اے ایف این ایس یعنی آرمی نرسنگ اور اس کے مکمل انفرمیشن کے لیے پلیلیس بھی اویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ ان پر جو انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کو بروقت جیسے ہی اپ ڈیٹ آتی رہیں گی وہ پروائیڈ کی جائیں گی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد کے اندر جو آن لائن ریجیسٹریشن ہے انٹری ٹیسٹ کے لیے وہ پندرہ میہ سے سٹارٹ ہیں پندرہ میہ سے اٹھائیس مئی تک اور جو ان کے انٹری ٹیسٹ کا آغاز ہے وہ پانچ میہ سے ہو جائے گا آپ نے آن لائن ریجیسٹریشن کروانی ہے یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد ایڈمیشن پورٹل لکھ کر دوہزار بائیس وہاں پر آپ نے اپنی آپ نے آن لائن ریجیسٹریشن کرلی ہے اب یہاں پر آپ کو تین بیسے پر آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اوپن میرٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں کوٹا میرٹ پر اور تیسرہ سپورٹ بیس پر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو ایک میرٹ ہوتا ہے یعنی اگر آپ نے ایک چیز کے اندر اپلائی کرنا ہے تو اس کی صرف fife hundred جو اوپن میرٹ ہے اس کی جو اپلائی کرنے کی ٹیسٹ کے اندر FFJ ہے لیکن اگر آپ کو کوٹا system پر یا آپ sports base پر apply کرتے ہیں تو آپ کو ان کی دو کی thousand fees ہوگی یعنی اگر آپ تینوں کے اندر apply کرتے ہیں تو open merit پر five hundred ہوگی اور جو quota merit ہے اس پر thousand اور جو تیسری ہے sports base اس پر بھی thousand ہوگی وہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ تینوں میں apply کرتے ہیں یا ایک میں apply کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا open merit پر ہو جائے گا تو آپ اس پر apply کریں لیکن اگر آپ کو کچھ doubt ہے آپ کے marks کم ہیں تو آپ تینوں کے اندر apply کر دیں انشاءاللہ 99% چانسز ہیں کہ آپ کا میریٹ بن جائے گا اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے انفرمیشن دینے کے بعد ویب سائٹ پر اس میں اپنا بینک کے اندر چالان فرم جمع کروانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ ہوگا انٹری ٹیسٹ پانچ مہی سے ان کا آغاز ہے اس کے علاوہ اس پر ابھی صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ایک مکمل انفرمیشن اے ٹو زی اس پر ایک بنا دی جائے گی ابھی تین سے چار دن کے اندر اور اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دے دیا جائے گا یا آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بیل کا جو نوٹیفکیشن اس سے بھی دبا دیں آپ کو مکمل انفرمیشن وہاں سے بھی مل جائے گی اپلائی کرنے کے بعد جو ٹیسٹ کا آغاز ہے اس کے اندر جو میریٹ بنتا ہے اس کے بعد آپ ٹیسٹ دیں گے ٹیسٹ کے بعد جو میریٹ بنے گا وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو ٹ٠ فیسٹ آپ کے ایک مارکس یہاں پر ایڈ ہوں گے ٹھوٹ کو ٹھوٹی پرسن کے علاوہ ٹھوٹ ٹھوئٹی پرسنٹ یا تھرڈی پرسنٹ آپ کے میکٹرگ بسک ہے اور جو ٹھوٹی پرسنٹ آپ کے ٹیسٹ کے جو میرے وہ یہاں پر ایڈ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کا ایڈ میشن یہاں پر ہو جاتا ہے آپ کو آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کون سی ڈگری یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کون سی فیلڈ کے اندر بی ایس انڈر گریجویٹ کی جو کون سی فیلڈ ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا میریٹ بننے کے بعد جب یہاں پر لسٹ لگیں گی تو وہ آپ کی چوائیس ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی رکھی تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اس کو شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ اور انشاءاللہ آپ کیونکہ اگزام کے دن ہیں اور اب زیادہ سے زیادہ یونیورسٹریز کے اندر ایڈمیشن اوپن ہوں گے اور تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو تاکہ مکمل انفرمیشن اے ٹو زی آپ کو ملتی رہے